اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کو بہت ہی پیارا سا سٹائلیش ٹراؤزر کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں بیل بوٹم سٹائل ہوگا عام نورمل ٹراؤزر کا جو کپڑا ہمارا پاس مارکٹ سے آتا میں اسی سٹرف میں پیارا سا بیل بوٹم تیار کروں گی زیادہ فلیر والا اس کی لیند میں نے رکھنی ہے تھرٹی ایٹ انچ تیار نیچے سے میں پہلے سٹارٹ دکھا رہی ہوں آپ کو پانچے کا مارجن ہم نے رکھنا ہے ٹین انچ ویڑت میں یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے صرف نشان لگایا ابھی اوپر سے جو ہمارے ویسٹ ہے وہ ہم نے اس لائی کی مارجن کے ساتھ رکھنی ہے تھرٹی یہاں پھر اس کے بعد ہم نے ٹو انچ کا نیفہ بیل جی سے کہتے ہیں فولڈ کیا اور ہم نے فورٹی نیچ تک کیونکہ ٹراؤزر کی جو رمالی آسن ہوتی ہے وہ عمومن تھوڑی شورٹ لیتے ہیں اور شلوار کی زیادہ ہلکا سک اس طرح سے راؤنڈ کٹ کریں گے یا ایسے اور یہاں سے ہپ کے پاس سے آپ کتنا پہننا چاہتی ہیں ہیلڈی ہیں یا ویک ہیں اسی ساتھ سے رکھیں یہ میں نے رکھنی ہے ففٹی نیچ یعنی کہ تھرٹی ایسے اب اس کے بعد میں نے اس کو فیرنیس کا جو پانچے کا ایسے رکھا تھا یہ دیکھیں ایسے ہم اس کو کٹ کرنے ہیں جو یہ سائیڈ کا سٹف بچے گا یہ ہم یہاں ٹراؤزر میں اٹیچ کریں گے بہت ہی خوبصورا سٹائیڈش ٹراؤزر تیار ہو جائے گا بیل باٹم لپ کا بہت ہی پیالے سے طریقے سے یہ کناری والا حصہ ہم تھوڑا سا اوپر کی سائیڈ سے کٹ کریں گے نیچے سے دیں ابھی دیکھیں ایسی ٹریک سے میں آپ کو کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں یہ اوپر سے صرف کناری کناری میں کٹ کروں گی جہاں تک ہپ والا حصہ تھا یہاں تک بس باقی ہم سلائی میں ایسے کرنے اس کے بعد یہ بلکو سٹریٹ پائچہ رکھا اور یہ ہم نے کٹ کر دی یہاں 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 جشان لگانے کا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے کپڑا زائیہ بلکل بھی نہیں ہوتا یہاں اب جو یہ سائیڈ کا ہم نے کپڑا کٹ کیا ہے اب یہ ہی یہاں سٹریلیش بیل بوٹم کورنر جیسے کونے جیسے بولتے ہیں یہاں اٹیچ کریں گے گوتی پیارے سے یہاں اتنے سارے گھنگ والا آپ چاہیں تو زیادہ فلیئر کر سکتی ہیں چائے کا یہ آپ کی مرضی ہے اپنی میں دیکھیں ہمیں یہاں سے پہلے ایکوال شیف دے لیں جو یہ کپڑا ہمارا بچا ہے یہ ہم شرٹ میں استعمال کریں گے نیک لائن میں اور پٹی کے طور پر اب یہ دیکھیں شیف ہماری دو ایسے کونے مل جائیں گے ہمیں دو میں آپ کو کھول کر بھی خاتم پہلے کٹ کر لیں لیندھ میں کتنی لیندھ ہم نے جو کٹنگ کری تھی وہ چینج تھی جو ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے یہ تھوڑی سی چینج ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو یہاں سے ہم نے یہاں تک دیکھیں ہپ کے پاس تک یہاں اس کو کورنر اٹیش کر دیں کتنا خوبصورت سٹائل سے آپ کے پاس یہ بیل باٹم سٹائل کی طرح ٹراؤزر کانگ سٹرف میں بہت ہی پیار سا تیار ہو گیا اب جو مین کٹنگ ہے یہاں کی وہ میں آپ سمجھا دیتی ہوں پہلے میں نے آپ کو کپڑا ضائع نہ ہو یہ کریف دی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یاد رکھیں ہمالی سے یہاں تک کا خاف لینا ہے اور کر لیتے ہمارا کہیں سے بھی سٹرف ضائع نہ ہو یہ کتنی ایزی ٹریٹ سے کتنا خوبصورت پیل باٹم سٹائل ٹراؤزر تیار کم سٹرف میں خوبصورتی کے ساتھ ٹراؤزر تیار اگر آپ چاہیں تو اس میں اٹیچ کر سکتی ہیں وہ آپ کی اپنی مرسی ہے اب سٹیچ کے بعد بھی دکھاؤں گی کہ کتنا پیار کم ٹائم میں سٹیچ ہو گیا اب یہ ٹراؤزر ہم نے اس طرح سے کمپلیٹ کیا جیسے آپ کو کٹنگ بتائی تھی سٹیپ بائی سٹیپ بائی اس طرح سے جو رومالی آسنہ اسے اٹیچ کیا الاسٹک اٹیچ کیا اور اس طرح سے جو کورنر بتائی تھی آپ کو سائل میں اٹیچ کرنا تو ہم نے اس طرح سے کیا کہ خوبصورت انداز سے بیل باٹم لک کتنا خوبصور سا پلاوزو ٹائی ٹراؤزر لگ رہا ہے کم سٹیپ میں ایک ہی ٹراؤزر والے کپڑے میں ہم نے پلاوزو کی طرح بیل موسیقی